موسیقی ریاکشن وید ہیلوجن، ہائیڈروجن، اینڈ فرملی ہائیڈ ہم لوگ فینولز کے ریاکشنز ڈسکس کر رہے ہیں جن میں بینزین رنگ جو ہے یہ انوالل ہوتا فینول کے ہم نے دیکھے ہیں کہ دیو اوورال ٹو ٹائپس اف ریاکشنز ایک تو وہ ریاکشنز ہوتے ہیں جس میں فینول کا جو او ایچ والا پارٹ ہے یا جو ہائیڈروکسی والا پارٹ ہے یہ پارٹسپیٹ کرتا ہے اور نوملی وہ سبسٹیوشن ریاکشنز ہوتے ہیں اور آج لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے اور بھی ریاکشنز دیکھے ہیں جس میں او ایچ گروپ جو ہے وہ انٹیکٹ رہتا ہے لیکن مزید جگہوں پہ یہ جو ہائیڈروجنز اور بنزین رنگ جو ہے یہ انوالل ہوتا ہے اور اس میں ہم دو قسم کی ریاکشنز سٹیڈی کر چکے ہیں پہلے ہم نے نائٹریشن دیکھی تھی اور پھر ہم نے سلفونیشن دیکھی تھی لاسٹ ٹائم نائٹریشن میں ہم نے دیکھا تھا کے ایک NO2 گروپ آ کے سبسٹیوٹ ہو جاتا ہے اور سلفونیشن میں ہم نے دیکھا تھا کے SO3H گروپ جو ہے وہ آ کے سبسٹیوٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نائٹریشن اور سلفونیشن دونوں کے اندر ایک چیز ہم نے کامن دیکھی تھی کہ چونکے فینول کے اوپر OH group attached ہے اور OH کی اگر آپ properties جا کے دیکھو چپٹر نمبر نائن میں تو this is an ortho and para directing group ٹھیک ہے so what happens is کہ جب اس میں آپ nitric acid ڈالتے ہو nitric acid تو nitro group جو ہے وہ ortho اور para locations کے اوپر آکے attached ہوتا ہے ٹھیک ہے ortho location مطلب یہ یہاں پہ ایک اینوٹو اور ایک para location یہ ہو سکتا ہے وہ صرف ortho پہ ہو ہو سکتا ہے وہ صرف para پہ ہو ہو سکتا ہے وہ دونوں پہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس site والے ortho پہ بھی ہو جائے اور یہ آپ کے پاس اس طرح کا ایک product بن جائے جو last time ہم نے دیکھا تھا کہ اس product پہ ہم پکرک ایسڈ بولتا ہوں اسی طرح جو آپ کا SO3H group ہے یہ بھی آپ کا کسی بھی location کے پہ آکے attach ہو سکتا ہے provided this is an ortho para location آج جو ہمارا topic ہے it is basically addition of reaction with halogen جس کو ہم halogenation بولتے ہیں اس کے علاوہ hydrogen کے ساتھ reaction جس کو ہم hydrogenation بولتے ہیں and finally formaldehyde کے ساتھ reaction یہ تینوں reactions again جو ہیں اسی category سے belong کرتے ہیں جس میں benzene ring کا role ہوتا ہے benzene ring is involved اور OH کا اس میں کچھ خاص role نہیں ہوتا so let's start with our first reaction which is halogenation 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 as you already know halogenation اس چیز کو کہتے ہیں addition of halogens تو halogen کیا ہوتا ہے آپ کے پاس let's call it simply x2 آپ کے پاس ایک ہلوجن اور x اس میں کیا ہو سکتا ہے x اس میں ہو سکتا ہے fluorine chlorine bromine iodine یا estetine ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے x اب اگر x2 کو آپ phenol کے اندر add کرنے کی کوشش کرو یہ phenol ہے یہ reaction آپ کروانے کی کوشش کرو تو what happens is کہ بالکل جس سے آپ نے پہلے reaction x study کیا تھے نا جس سے nitration اور sulfonation ہوئی تھی اسی طریقے سے x2 ہے first of all یہ کیا کرتا ہے کہ x x plus generate کرتا ہے ٹھیک ہے اور آپ یوں کہہ لو کے ساتھ x minus generate کرتا ہے ٹھیک ہے یہ instantaneously آپ یوں کہہ لو کہ polarize ہو جاتے اور ان کو polarize کرنے کے لئے بیچ میں کوئی ایک region ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے for example اگر آپ recall کرو کہ جب ہم لوگ benzine کے reactions کروایا کرتے تھے halogenation جب ہم benzine کی کرتے تھے تو ہم ایسے کرتے تھے کہ ہم کو ایک halogen لیتے تھے x2 ٹھیک ہے اور اس کا reaction ہم کروا دیتے تھے fe x3 کے ساتھ ٹھیک ہے اور اگر آپ نے c l2 لی ہے تو آپ اس کا ferric chloride کے ساتھ reaction کروا دیتے تھے ٹھیک ہے اور اس سے کیا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس x plus ion generate ہوتا تھا ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس fe x4 minus ion generate ہوتا تھا اور اس step سے next step exactly وہ ہوتا تھا جو last lecture کے اندر آپ نے دیکھا کہ کو اور ortho اور para locations کے اوپر آکے یہ positive ion attach ہو جاتا ٹھیک ہے اب بھی یوں ہی ہوگا جب آپ x2 کو add کروگے تو ortho para locations ہیں ان کے اوپر آکے x attach ہونے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے یہ oh ہو گیا میں initially یہ بنزین کا ring ہے اس کو رنگ سے ہٹا دیتا ہوں اور اس کے alternate locations پہ bonds شو کر دیتا ہوں تا کہ آپ کو سمجھ نے میں easy ہو جائے یہ آپ کا bond ہے ایک bond یہ ہے اور ایک bond یہ ہے سمیلی ہے تو یہ ہاں سے یہ bond جو ہے یہ break ہو جائے گا اور یہ ہاں پہ h کو shift کر دیگا اور اس والے کے اوپر ایک positive charge آ جائے گا ٹھیک ہے in the next step یہ ہوگا کہ جو positive چیز ہوتی ہے یہ آ کے h کو اپنے ساتھ الگ کر لے گی اور h کے ساتھ ایک x مل کے h x produce کر دیگا ٹھیک ہے اور یہ یہاں سے elektron cloud ہے again shift ہو جائے گا اور ایک طرح سے h الگ ہو گیا اس نے x کے ساتھ مل x بنا دیا اور یہاں پہ واپس elektron bond تھا یہ دوبارہ retain ہو گیا اسی طرح یہاں سے یہ again ایک اور x plus کو attack کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس location پہ آکے x attach ہو جاتا ہے اور اس ہاں پہ attach ہونے کی وجہ سے یہ bond ٹوٹتا ہے اور یہاں پہ positive charge جاتا ہے once again جو ہے یہ f x 4 تھا یہ اس چونکہ یہاں پہ ایک h ہے نا وہ اس والے h کو آکے attack کرتا ہے جب اس کو attack کرتا ہے تو ایک اور h x بن جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی اپ overall 2 h x ہو گئے ہیں اور اس کے attack کرنے کے بعد h x کا bond تھا وہ دوبارہ ادھر retain ہو جاتا ہے اور یہ positive charge ختم ہو جاتا ہے carbon goes کا bond واپس مل جاتا ہے اور فائنلی یہاں سے ایک اور electron دوبارہ attack کرتا ہے x plus کو ٹھیک ہے یہاں سے بھی ایک remove ہو جاتا ہے یہاں پہ آکے x attach ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک h بھی ہے اور پھر اس h کو جس پہلے f x 4 n 2 h کو attack کیا تھا یہ اس والے h کو بھی attack کرتا ہے یہاں سے remove کر لیتا اور یہاں پہ جو positive charge آیا تھا وہ finally ختم ہو جاتا ہے اور یہ کچھ یوں ہو جاتا ہے یہاں سے h finally remove ہو جاتا ہے اور یہ bond retain ہو جاتا ہے اس طرح سے 3 locations کے اوپر x لگ جاتا ہے اور finally یہ ایک دفعہ پھر f hx بنا دیا تھا اور اس طریقے سے 3 hx produce ہو جاتا ہے اس پوری کہانی کو اگر میں easy way کے اندر آپ کو سمجھ کہ ہو کیا رہا ہے یہ آپ کے پاس phenol کا molecule تھا oh اور اس کے اندر آپ نے 3 molecules کا reaction کر وایا کس چیز کے molecules آپ نے reaction کر وایا ہم یہ آپ phenol کا molecule ہو گیا ortho location پہ ایک bromine paralocation پہ ایک bromine اور دوسری ortho location کے اوپر ایک bromine آکے attach ہو گیا اچھا اب جب attach ہو ہے تو یہاں پہلے سے h لگے تھے وہ تینوں الگ ہوئے ہوں گے نا وہ جو تینوں h الگ ہوئے ہیں ان bromines کے لگا تھا یہاں پہ h لگا تھا you might be thinking کہ meta location پہ یہ کیوں نہیں ہوا اس کی reason جو ہے because o h is an ortho and para directing group meta locations کے اوپر یہ جانے نہیں دیتا so because of this substitution reaction ہوا ایک h الگ ہوا ایک h نے b r کے ساتھ reaction کر h p r بنایا اور اس کا corresponding b r وہ آ کے یہ پہ attach ہو گیا اسی طرح تین دفعہ یہ process ہو اور یہ آپ کے پاس final product بن گیا جو final product ہے اس کا نام کیا ہوتا اگر آپ اس کے numbering کرنا شروع کرو oh کے حساب سے اس کے numbering کی جائے گی یہ جو ہے this would be 1 1 2 3 4 5 6 so you would call 2 4 and 6 کے اوپر تین دفعہ برومو گروپ لگا ہے ٹرائ برومو and this is basically فنول ٹھیک ہے this is 2 4 6 ٹرائی برومو فنول یہ تھا آپ کا پہلی ٹائپ کا reaction جس میں ہم نے دیکھا کہ ہلو جی نیشن کی طریقے سے ہوتی ہے فنول کی it's almost the same جیسے آپ کی جو simple benzine کی ہوا کرتی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ hydrogenation reaction جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے hydrogenation means you are trying to add hydrogen یا H2 into phenol یہ آپ کے پاس phenol کا molecule ہے اس کے اندر آپ H2 ڈالنے کی نہیں ہوتا but اگر آپ in the presence of nickel catalyst or temperature elevate کر کے اگر آپ reaction کر دو you remember یہ conditions اب کب دیا کرتے تھے یہ والی conditions شاباش یہ والی conditions تو hydrogenation جو simple ایک الکین کا جب reaction کروایا جاتا تھا hydrogen add کرتے تھے آپ و nickel catalyst use کرتے around 150 to 200 temperature آپ use کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا الکین کے double bonds ٹوٹ جاتے تھے اور H دونوں جا کے وہاں پہ attach ہو جاتے تھے اور ایک corresponding alkane بن جاتا تھا پھر آپ نے دیکھا تھا کہ vegetable oil سے vegetable ghee بنانے کے لیے یہ reaction use ہوتا تھا because oils are normally unsaturated compounds اور گھی جو ہوتا ہے وہ saturated ہوتا ہے گھی یا saturated compound یہ exactly وہی والا reaction ہے اب آپ دیکھو چونکہ بنزین اس phenol کے اندر تین alternate locations پہ double bonds لگے ہیں اور جب یہ تین اور double bonds ٹوٹیں گے سب پورا product کو در ہم paste کرتے ہیں یہ product آپ کا ٹھیک ہے let's see کہ کہ کیا لگے گا اس میں first of all یہ ہوگا کہ یہ دونوں remove ہوں گے یہ double bond آپ نے توڑ دیا اور ان دو locations کے اوپر ایک 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 ایچ لگ جائے گا ایک ایک ایچ ایک اس کے علاوہ ایک اور ڈبل bond ٹوٹے گا اور ان دو locations کے اوپر بھی ایک ایک ایچ 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 ہو جائے گا اس ایچ سوری اچھا اس location کے اوپر ایک ایک ایچ 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 ہو گا اور اس والے کاربن پہ ایچ 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 ہو جائے گا سمیلی جب یہ آپ دو بون توڑ گے تو یہ پہ ایچ ایچ ہو جائے گا اور یہ پہ ایچ 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 ہو جائے گا یہ آپ کے پاس جو پروڈک بننا ہے اس کو ہم بولتے ہیں سائیکلو ہگزنول یہ ایک الکوحول ہے ٹھیک ہے ہگزنول ہے یہ چھے کاربنز والا ایک الکوحول ایچ 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 اسے پیچھے آپ جتنے بھی ایچ دیکھ رہے تھے وہ سب کے سب 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 ایچ بون دی ہوں آپ نے بنزین کے رنگ کو وہ ہی پر رکھ تھا اور آپ نے صرف ایچ کی جگہ بی آرز یا NO2 گروپ آکے اٹیچ ہوتا تھا بہت اب جو آپ دیکھ رہے ہو اس نہیں سب سب یہ ایچ 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 جس میں آپ دبل بونڈ کوئی بریک ہوتا ہے ان دو لوکیشن کے اوپر کوئی آکے نئی چیز اٹیچ ہو جاتی ہے ہوتا ہوتا آپ تین بونڈ کو دو رہے اور تین ایچ 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 جگہ پر آکے اٹیچ ہو رہے ہیں اور یہ آپ کے پاس ہیڈروجین کی جو کنڈیشن ہوتی ہیں وہ آپ اس میں یوز کر رہے ہو ٹھیک ہوگیا کہ ہیڈروجین اور ہیڈروجین کیسے ہوتی ہے فینول کی فینول ریاکشن جو ہیڈروجین 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 فارمیلی ہائیڈ کا فارمیلی ہائیڈ یا میتھنل بھی جس کو ہم بولتے ہیں یہ کیسے ریاکشن کرتے ایک سی سٹرکچر فارمیلی ہائیڈ فارمیلی ہائیڈ کا سٹرکچر ایسے ہوتا کہ ایک جنرل انفرمیشن فارمیلی ہائیڈ کے بارے میں دے دوں کہ فارمیلی ہائیڈ دو طرح کے سٹرکچر میں اگزیس کرتا ہے اگر آپ اس کے سلوشن کو دیکھو نا ان سلوشن فارم فارمیلی ہائیڈ ایک ایکلی بریم میں ایک سٹرکچر جو اس فارمیلی ہائیڈ جو کمز اندر کٹیگری آلڈی ہائیڈ اور یہ ایک اور چیز کے ساتھ ایکلی بریم میں اگزیس کرتا ہے میتھائیلین گلائکول گلائکول ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر دو دفعہ او ایچ گروپ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سی کے ایک طرف او ایچ سی کے ایک اور طرف او ایچ اور اوپر اور نیچے اوپر ایچ اور نیچے بھی ایچ یہ بیسیکلی کیوں ہوتا ہے سلوشن کے اندر یوں بیکا جو آپ ک فرمال ڈی ہائیڈ ہے اس میں بیسیکلی یو ایچ کاربون نائل گروپ اور کاربون نائل یو نیگیٹیو اوکسیجن اور پوزیتیو کاربون اب چپٹر نمبر چپٹر نمبر 12 چپٹر نمبر 12 کے اندر آپ جتنے بھی ری ایکشن ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نیگیٹیو چیز آکے کاربون کو اٹیک کرتی ہے ایک اوپر ایچ پلس ہوتا اور ایک او ایچ مائنس ہوتا ہے ٹھیک او ایچ مائنس اس گئن اٹیک کاربون اور اس کے ساتھ آکے بانڈ بنا لیں گے ٹھیک ہے جب وہ او ایچ گروپ آکے اس کاربون کے ساتھ بانڈ بنائے گا او ایچ تو یہ کاربون اپنا اوکسیجن کے ساتھ ایک بانڈ توڑ دے گا ٹھیک کیونکہ اس کے اپنے بانڈ زیادہ ہو رہے تھے اور اوکسیجن آپ کے پاس ایک پرودک بن جائے گا آپ کے پاس دیٹیل دیٹیل آکے آکے کمیگ آکے چیپٹر بات یہ آپ دیکھ لو کہ یہ آپ کے پاس پرودک بن جاتا ہے اور یہ پرودک اس پرودک بانڈ گلائکول آکے اوکسیجن جب آپ ریاکشن کرتے ہو اس کا فنول کا کارب اس دیس دیس آکے آکے ساتھ ریاکشن کروانے کی کوشش کرتے ہو which is H C double bond O H and you take do this reaction in the presence of a base in an aqueous solution definitely آپ aqueous solution کے اندر ہی یہ سب کچھ کر ہوگے تب ہی reaction ٹھیک سے ہوگا کیا ہوتا ہے کہ یہ جو C H C double bond O H ہے یہ behave کرتا ہے کس طریقے سے H C single bond O H اور نیچے B O H and this sorry H here یعنی C کے دو طرف O H اور دو طرف H آ کے attach ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھو کہ جب یہ چیز اس کے اندر چینج ہوئی ہے تو اس process میں آپ نے ایک وارٹر کا مولیکیول یوز کی ہے پلس H 2 O کر کے آپ نے یہ چیز بنائی ہے اب آپ دیکھو یہ جو چیز ہے اور فینول کے اوپر اور کرو فینول کے آپ آرثو لوکیشن سے اگر ایک H کو ریموف کرو اور اس والے کمپاؤنڈ کے اس O H کو ریموف کرو تو یہ دونوں مل کے پانی کا مولیکیول بنا دیں گے H 2 O اور یہ بلکل وہی مولیکیول ہوگا جو اس کے اندر اس نے چینج کرنے میں یوز ہو تھا اس کا مطلب ہے آپ نے یہاں سے ایک ایچ پی ہٹا دیا یہاں سے ایک او ایچ پی ہٹا دیا اور پانی کا مولیکیول بھی پورا ہو گیا اب آپ کے پاس یہ چیز پڑی ہوئی ہے اور یہاں سے ایک ایچ ہٹا ہو ہے تو اس چیز کو جا کے آپ وہاں پہ اٹیک کروا دو تو یہ آپ کے پاس پرڈک کچھ اس طریقے سے بنے گا یہ نیچے O ہے یہاں پہ آپ کے پاس CH2 O جائے اور یہی پوری کہانی جو ہے یہ آپ لگا سکتے ہو کہ پیرا لوکیشن کے اوبر آکے اٹیچ ہوتا نیچے ہی O لگا ہے لیکن پیرا لوکیشن پی اوبر آکے اٹیچ ہوتا تو یہاں پہ CH2 O H ہو جاتا جو آپ آپ پہ پہ آرثو اور پیرا پہ کیوں جا رہے ہیں اس کی وجہ بیسیکلی O H گروپ کا بیہیوئر ہے بیکاوز O H is an ortho and para ڈائریکٹن گروپ for that reason ہم ہر چیز کو آکے ortho یا para لوکیشن کے اوپر اٹیچ کر رہے ہیں اچھا یہ آپ کے پاس جو پرودکٹ آگیا ہے نا آپ اگر ان میں سے ایک ایسا پروڈک لو جس میں یہ ایک فینول ہے O H گروپ اوپر لگا ہے ایک اس ortho location کے اوپر CH2 OH آکے اٹیچ ہو گیا ایک اس ortho location کے اوپر CH2 OH آکے اٹیچ ہو گیا اس کو میں یوں لکھ دیتا ہوں CH2 OH اور ایک نیچے CH2 OH آکے اٹیچ ہو گیا اور اگر میں بلکل اسی چیز کے ساتھ اسی چیز کا ہی reaction کرواؤں یہ بات کور سے سننا آپ اگر یہی والی میں چیز لوں اگر میں اسی چیز کا آپس میں reaction کرواؤں اسی کے ساتھ سو لیٹس سیکھے کیا ہوتا ہے آپ ایک reaction category دیکھ اور مولیکیول لیتے ہو اور ان دونوں کو ملا کے condense کر کے ایک اور مولیکیول بنا دیتے ہو جو ان دونوں کا mixture ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس process میں آپ نے ان دونوں مولیکیول کے چھوٹے چھوٹے parts کو remove کر دیا ہوتا ہے اس مولیکیول اور اس مولیکیول کا چھوٹا س حصہ اپنے الگ کر کے ان دونوں کو ملا کے کوئی نئی چیز بھی بنائی ہوتی ہے اس طریقے سے یہاں پہ اگر condensation کی جائے تو یہاں سے اگر ایک OH group remove کرو اور اس والے سے ایک H group remove کرو یہاں سے ایک H group remove کرتا ہوں اور ان دونوں کو اگر میں آجائے جس کی اگر یہی شیپ ہے یہ والی ہم شیپ لے لیتے ہیں اس کے آگے اور اس فینول کے ساتھ اگر میں condensation reaction کرو ہوں تو یہاں سے آپ ایک OH group remove کرتے ہو اور بنزین کی اس والی پیرا location جس کے ابر کچھ بھی نہیں لگا وہاں سے ایک 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 آپ remove کرتے ہو اور ان دونوں کو ملا کے H2O بنا دیتے ہو اور ان کو آپ آپ اپس میں یوں bond کر دیتے ہو اس طرح ایک اور اس جائے تو آپ یہی پروسس ریپیٹ کر سکتے ہو یہ اس کے نیچے میں نے آکر ایک رکھ دیا ایک اس کے نیچے آکر رکھ دیا اور ایک اس کے نیچے آکر رکھ دیا ٹھیک ہے اگر میں ایسے کروں کہ یہاں سے ایک OH group remove کروں ٹھیک ہے اور یہاں اس اوپر والی location کے اوپر سے ایک group remove کروں بلکہ یہ غلط ہو گیا ہم تھوڑا س back step پہ جاتے ہیں ہم نے جو چیز copy کی ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اور کرو اس میں OH میں نے missing رکھ تھا OH میں نے بنایا ہی نہیں تھا تو ایسے کرتا ہوں کہ یہ اوپر والوں کے اوپر بھی ایک OH group لگا دیتا ہوں کیونکہ یہ فینول کے derivative Z کی بات ہو رہی ہے اور اس نیچے میں طرح یہ جو چیز ہے اگر اس طرح کے آپ کے پاس تین ہوں ان کو آپ تین چیز یں لو سائٹ بائی سائٹ آپ رکھ دو اور اب اگر آپ دیکھو کہ اس فعلے میں سے ایک OH ریموف کروں اور اس پیرا لوکیشن کے اوپر ایک OH group ریموف کروں ایک 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 ریموف کروں تو یہ دونوں آپس میں بانڈ بنا لیں گے یہ دونوں آپس میں بنا لیں گے یہاں سے ایک OH ریموف ہو جائے گا یہاں سے ایک OH ریموف ہوگا یہاں سے ایک H ریموف ہوگا اور یہ دونوں آپس یوں کر کے بانڈ بنا لیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو CH2OH ہے یہ پیرا لوکیشن کے اوپر ہونا چاہیے میٹا کے اوپر پڑھا ہو ہے اس کو آپ پیرا لوکیشن پر شفٹ کر سکتے ہو یہ پیرا لوکیشن آپ یہاں پہ ایک CH2OH سمیلی یہاں پہ ایک CH2OH اور یہاں پہ ایک CH2OH اور یہ جو ان لوکیشن کے اوپر CH2OH یہ کیا کریں کہ یہ یہاں سے ایک OH ریموو ہوگا یہاں سے ایک ایچ ریمو ہوگا اور یہ دونوں آپس میں یوں بان بنا لیں سمیلی یہاں سے ایک ایچ ریمو ہوگا یہاں سے ایک ایچ ریمو ہوگا اور آپ پہ دیکھو گے آپ پاس ایک پورا نیٹ ورک بن جائے گا جس میں یوں کر کے ہر کورنر کے اوپر ایک اس طرح کا مولیکیول پڑھا ہوگا جو کہ آیا کیسے تھا وہ آپ نے فینول کا فرمل ڈی ہائٹ کے ساتھ ریاکشن کروا کے ایک مولیکیول لیا تھا اور اس کی آپ نے پولیمرائزیشن کی ہے تو آپ کے پاس ساتھ میں آپ کے پاس ایک اس طرح کی بن گیا یہ جو پورا سٹرکچر بنا ہے this is basically called bakelite bakelite was previously used as plastics کی form میں یہ use ہوا کرتا تھا بہت ہارڈ پلاسٹک ہوتا ہے یہ اور اس کی بہت ساری significance ہے آج کے لیکچر اندر ہم لوگ نے تین قسم کی reactions دیکھیں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اگر ہیلوجین کو ایڈ کیا جائے فینول کے اندر ہم نے دیکھا کہ substitution reaction ہو جاتا ہے اور پیرا لوکیشن کے اوپر آکے مختلف ہیلوجین گروپ آکے اٹیچ ہو جاتے اس کے بعد ہم نے ہیڈروجین دیکھی ہیڈروجین پونٹس تھے وہ سارے بریک ہو گئے اور وہاں پہ آکے اٹیچ ہو گئے اور آگر فرملی ہائٹ کے ساتھ ری ایکشن کیا جائے تو CH2 OH گروپ آکے اٹیچ ہو جاتا ہے اور جب اٹیچ ہوتا ہے اور دیفنیٹی اور پیرا لوکیشن کے اوپر تو اس کو آپ پردر جو ہے وہ پولیمرائز کر سکتے ہو اور وہ پولیمرائز ہونے کے بعد بیکلائٹ سٹرکچر اس آگر لیکچر ہم لوگ ایتھر کا ٹاپک سٹارٹ کریں گے ایتھر ایتھر ٹاپک 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 چپٹر ایتھر کے ٹاپک کے اندر ہم نیکس ٹایم دیکھ نی ہے ایتھر ٹاپک